اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنے ایک ہی سلائسر کو ڈیش بوڈ کے اندر دو الگ الگ چارٹ کے ساتھ جو ہے وہ لنک کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو جو ہے ایک لائن چارٹ اور ایک بار چارٹ نظر آ رہا ہے یہاں پر مجھے کچھ سٹیز نظر آ رہی ہیں دیکھیں جیسے میں کسی بھی سٹی کے اوپر کلک کرتا ہوں تو دونوں چارٹ جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں تو آج ہم اسی طریقے سے دیکھیں گے کہ کیسے ہم ایک بہت انٹریکٹیو قسم کا اور سمپلس اور ایزی ڈیش بوڈ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور ایک ہی سلائسر کو دو چارٹ کے ساتھ جو ہے وہ لنک کر سکتے ہیں تو چلیے اپنا لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو ایک ڈیٹا نظر آ رہا ہے یہ میرے پاس کچھ ڈیٹا اور یہ کچھ ہنڈرڈ روز تک جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے جو سب سے پہلا کام مجھے کرنا پڑے گا مجھے ایک پیورٹ ٹیبل جو ہے وہ برانا پڑے گا میں یہاں پر آتا ہوں یہاں پر انسائٹ میں آتا ہوں پیورٹ ٹیبل پر آتا ہوں اور نیو ورکشیٹ کے اندر ایک پیورٹ ٹیبل بنا لیتا ہوں سب سے پہلے مجھے سیل پرسنس کو رو میں رکھنا ہے سیل پرسنس کی سیل چیک کرنی ہے اور یہاں پر اماؤنٹ لے کے آ جانی ہے اب میں اس کے اندر کچھ چینجنگ ستھوڑی ہی کر لیتا ہوں سب سے پہلے جیسے کہ میں یہاں پر آتا ہوں یہاں پر آکے رائٹ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پر سوٹ پر آکے اس کو لارجسٹ ٹو سمالیسٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو سب سے زیادہ سیل والا بندہ ہے وہ مجھے سب سے اوپر شو ہو جائے اس کے بعد میں دوبارہ سے یہاں پر رائٹ کلک کرتا ہوں اور اس کی کچھ نمبر فرمیٹنگ کر لیتا ہوں نمبر فرمیٹ پر آکے جو ہے یہاں پر میں کرنسی پر آجاتا ہوں اور اس کو ڈالر کا سائن لے لیتا ہوں اور یہاں پر ڈیسیمل پلیسز جو ہے وہ زیرو کر دیتا ہوں اور یہاں پر اوکے پر کلک کر دیتا ہوں تو اب میرے پاس جو ہے یہ کچھ جو میرا پیوٹ ٹیبل سے ریزلٹ آیا ہے وہ کچھ تھوڑا سا بہتر آگیا ہے اب میں اگلا کام یہ کرتا ہوں کہ میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر insert پر آکے میں ایک جو ہے recommended chart پر جا کے یہ ایک column chart جو ہے وہ draw کر لیتا ہوں میرے پاس یہاں پر column chart جو ہے وہ آگیا ہے اب میں اس میں ایک کام یہ کرتا ہوں کہ اس column chart کو select کر کے یہاں پر اس کا کچھ design جو ہے وہ change کر لیتا ہوں یہاں پر میں design پر آ رہنا ہوں design پر آ کے آپ دیکھیں مختلف designs جو ہے وہ مجھے دیئے میں ہیں میں یہاں پر کوئی سا بھی design لے لیتا ہوں جیسے یہ والا design جو ہے یہ کچھ بہتر ہے تو اس کو ہم یہاں پر لے لیتے ہیں اور یہاں پر آ کے جو ہے اس کو ہم change کر لیتے ہیں کہ یہ میرے پاس جو ہے وہ sales ہے یہاں پر اس کو ہم نام دیتے ہیں let's suppose sales کا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں یہاں پر آ کے ہم اس کے اوپر right click کر کے hide all field buttons ان سارے buttons کو جو ہے وہ side پر کر دیتے ہیں تو یہ سارے buttons ختم ہو جائیں گے اور یہاں سے آ کے اس کو بھی delete کر دیتے ہیں اب یہ میرے پاس جو میرا column chart ہے وہ کچھ بہتر شکل میں نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہمیں ایک اور چیز کر لیتے ہیں یہاں پر plus chart element پر click کر کے جو plus کا sign بنایا ہے یہاں پر data labels بھی لے آتے ہیں تاکہ ہمیں جو sales ہیں وہ sales بھی ان bars کے اوپر جو ہے وہ نظر آ سکیں figures کے اندر یہاں پر اب ہمارا ایک chart جو ہے وہ ready ہو گیا ہے اب ہمیں دوسرا ایک chart بنانا پڑے گا جو کہ ہمارا line chart ہے اس کے لیے ہمیں ایک اور اس طرح کا pivot table جو ہے وہ بنانا پڑے گا لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس بنایا ہے ہم اسی کو copy کرتے ہیں اور یہاں پر آ کے paste کر دیتے ہیں تو اب یہ میرے پاس pivot table آگیا ہے لیکن اس کے اندر جو مجھے اپنی report دکھانی ہے وہ report مجھے یہاں پر دکھانی ہے yearly تو میں یہاں پر آتا ہوں اور یہاں سے sales person کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں اپنی date جو ہے date لے آتا ہوں جب یہاں پر میں date لے کے آنگا تو excel automatically میری date کو جو ہے وہ sort کر کے لکھ دے گا اور آپ دیکھیں یہ excel کا ایک feature ہے کہ یہاں پر مجھے days wise date بھی دیوی ہوگی اور month wise بھی دیکھیں یہاں پر days wise بھی آئی بھی ہے اور اس نے اس کو sort کیا ہوا ہے month wise تو اب میرے پاس یہ ایک اور pivot table بن گیا ہے جو مجھے یہاں پر میری monthly sales جو ہے وہ show کروارا ہے اب مجھے یہاں پر ایک line chart بنانا ہے اسی طریقے سے میں یہاں پر click کرتا ہوں insert پر آ جاتا ہوں insert پر آنے کے بعد یہاں line پر آتا ہوں اور line chart پر آ کے یہ والا chart جو ہے وہ select کر لینا ہوں اب اس کے اندر بھی اس کی کچھ جو formatting ہے وہ مجھے کچھ تھوڑی سی change کرنی پڑے گی جیسے for example میں اس کو select کرتا ہوں تو یہاں پر آ کے میں اس کے design میں آ جاتا ہوں design میں آ کے اس کا اسی طریقے سے ایک design لے لیتے ہیں یہاں پر اور ویسے ہی آ کے یہاں سے right click کر کے hide all field buttons کر دیتے ہیں یہاں سے total کو delete کر دیتے ہیں تو اب یہ میرے پاس line chart آ گیا ہے یہاں پر آ کے میں اس کا جو ہے یہاں پر اس کو select کر کے line chart کو اس کے colors بھی یہاں پر style پہ آ کے colors پہ آ کے اس کے colors بھی change کر سکتے ہیں جیسے کچھ yellowish سا color جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا اس میں اچھا لگے گا یہاں پر آ کے ہم ادھر آ کے کچھ اس کا ایک یہ کچھ color لے لے دیں yellowish والا تو یہ آپ دیکھیں میرے پاس ایک line chart بھی جو ہے وہ بن چکا ہے اب ہم اس screen کو تھوڑا سا جو ہے وہ چھوٹا کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس دونوں charts جو ہے وہ ایک جگہ پہ شو جائے ہیں یہ میرے پاس دونوں charts جو ہے ہم show ہو رہے ہیں اب اگلا کام ہم کیا کرتے ہیں اگلا کام مجھے یہ کرنا ہے کہ اب ایک slicer جو ہے slicer ساتھ attach کرنا ہے اور اس slicer کو جو ہے وہ interactive بنانا ہے ان دونوں charts کے ساتھ یہاں پر میں اس کو total کو جو ہے وہ change کر لیتا ہوں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں monthly sales کچھ بھی اب یہاں پر آ کے میں یہاں پر آتا ہوں اور ایک insert پہ آ کے یہاں insert پہ آ کے ایک slicer جو ہے میں لے دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہاں پر میں آیا یہاں پر میں نے slicer لے دیا اور slicer کے اندر جو ہے میں نے یہاں پر geography کو جو ہے وہ select کر دیا اور ok پہ click کر دیا means کہ اب مجھے geography wise جو ہے ان کے چیزیں show آپ دیکھیں یہ میرے پاس geography wise آگئی اب اس میں ایک کام ہے آپ دیکھیں اس کو بھی ہم تھوڑا سا change کر لیتے ہیں جو کہ اس color کی scheme کے ساتھ تھوڑا سا match کرے اس کو یہاں پر اس طریقے سے لے لیتے ہیں تو یہ ذرا تھوڑا سا ہمیں اچھا لگ رہا ہے اب اس کو آ کے یہاں سے تھوڑا سا کر دیتے ہیں اب آپ دیکھیں یہاں پر آنے کے بعد اب جب میں کسی بھی ایک city کے اوپر click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی میرے پاس صرف جو میرا column chart ہے وہ change ہو رہا ہے میرے نہیں آ رہا اس کی reason کیا ہے کیونکہ ابھی یہ slicer جو ہے وہ صرف column chart کے ساتھ attach ہے اگر مجھے اس کو دونوں charts کے ساتھ attach کرنا ہے یعنی column chart کے ساتھ بھی اور اپنی منتلی sale کے ساتھ بھی تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا میں simply یہاں پر right click کروں گا right click کرنے کے بعد میں report correction پہ ہوں گا اور آپ دیکھیں یہ میرے دو pivot table ہے یہ میرا pivot table 3 اور یہ میرا pivot table 4 میں اس پہ click کر دوں گا ابھی pivot table 3 کا مطلب ہے یہ صرف اس کے ساتھ attach ہے تو میں pivot table 4 یعنی نیچے والے pivot table کے ساتھ بھی attach کر دوں گا اور ok پہ click کروں گا تو اب آپ دیکھیں جب میں اس کے اندر changing کرنا ہوں تو میرے پاس یہاں دونوں جگہ پہ وہ changing ہو رہی ہیں اب ہم اس کو کسی اور sheet کے اوپر وہ لے جاتے ہیں ان تینوں charts کو تاکہ تینوں چیزوں کو تاکہ یہ کچھ بہتر لگیں ہم یہاں پر آکے اس کو paste کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس یہ دونوں جو ہیں تینوں چیزیں ہمارے پاس یہاں پر آگئی ہیں اور اب آپ ادھر دیکھیں کہ جیسے ہی ہم یہاں پر کچھ بھی اس کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ ہمیں یہ کچھ جو ہے وہ خوبصورت لگے اور یہاں پر آکے اس کو بھی اس کے برابر ہی size کا کر دیتے ہیں اور ادھر آکے آپ جیسے ہی آپ یہاں پر آئیں گے slicer میں آئیں گے slicer میں آنے کے بعد آپ اس کی جو height ہے height کو تھوڑا سا بڑھا دیجئے height کو آپ یہاں پر اس طرح کر لیجئے یہ آپ کی one centimeter کے اوپر جو ہے وہ پوری exact match کر رہی ہے اس کے ساتھ تو اب آپ دیکھیں آپ کوئی بھی city کو select کریں گے تو آپ کی جو column chart ہے اور line chart ہے وہ دونوں interactive ہیں اس ایک slicer کے ساتھ اور وہ کام کر رہے ہیں آپ جاہیں تو multiple cities بھی select کر سکتے ہیں جیسے یہاں سے drag کر کے تو یہ تین cities select ہو گئی اگر آپ نے کرنا ہے تو control کی پریس کر کے کوئی اور city بھی select کر سکتے ہیں اور یہاں پر اب ہمیں تینوں cities کا جو ہے وہ data نظر آرہا ہے banglore کا لکھنو کا اور ممبئی کا تو یہ ایک آسان اور simple dashboard تھا ایک چھوٹا سا جو کہ آپ بنا سکتے ہیں اور اپنی reporting کے اندر اس کو use کر کے جو ہے کافی اچھی reports جو ہے وہ show کروا سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے like and share کرنا نہ بھولئے گا اور channel کو بھی subscribe کر دیجئے ملتے ہیں آپ سے next section میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا